جب سلطان محمود غزنوی کے والد سبوک تغییر نے وفات پائی تو اس وقت سلطان محمود غزنوی اپنے باپ کے پاس نہیں تھے بلکہ وہ ایک بغابت کو پچل رہے تھے سبوک تغییر نے اپنی سلطنت اپنے بیٹے اور سلطان محمود غزنوی کے بای اسماعیل کو سپردگار دی سلطان غزنوی نے سلطنت چھیننے کی کوشش نہیں کی مگر سلطان غزنوی کہا بای اسماعیل سلطنت کا خزانہ ضائع کر رہا تھا لہذا سلطان محمود غزنوی نے اپنے بائی کو روکا لیکن ہو نہیں مانا لہذا سلطان محمود غزنوی نے سلطنت کو بچانے کے لیے غزنی پر حملہ کر دیا اور اسماعیل کو ہرا کر تخت تو سنبال لیا اس وقت اس کی عمر 30 سال تھی اور غزنی حکومت سمانی سلطنت کے مطاحت تھی 1999 میں سلطان محمود غزنوی نے خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کی طریق کیسے بدلی ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے اگر آپ نے اس سے پہلی قسط نہیں دیکھی تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اور چینل پر جا کر دیکھ لیں